بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام اسد یاکوب ہے اور آج میں آپ سے کچھ ہٹ کے بات کروں گا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی ایڈیاں جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں اور اس میں کریکس آ جاتے ہیں دیکھا ہے ہو سکتے آپ کی اپنی ایڈیاں پھٹی ہیں but anyways you can see کہ ایڈیاں جو ہیں پاؤں کی پاؤں کی ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں اور اس میں کریکس آ جاتے ہیں اور پھر ان کریکس کے لیے آپ بہت سارے تجربات کرتے ہیں اور ان کریکس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ محنت سے ان کریکس پہ کام کریں تو آپ ان کریکس کو ختم کر سکتے ہیں at the same time کیا ہوتا ہے کہ انسانی relations جو ہیں ان relations میں بھی کریکس آ جاتے ہیں misunderstanding ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کریکس آ جاتے ہیں ان کریکس کے لیے market میں ایک product available ہے جس کو ہم کہتے ہیں crack cream now I'm not doing the marketing of this crack cream لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر human relations میں crack آ جائیں تو اس کی crack cream آپ نے کیسے بنانی ہے فرس کریں آپ کا کسی کے ساتھ relation خراب ہو جاتا ہے اس میں درادیں پڑ جاتی ہیں cracks آنا شروع ہو جاتی ہیں تو what you have to do یہ cream آپ نے کیسے بنانی ہے اس relation کو repair کرنے کی اور یہ cream بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ آپ کی area پھر سے crackless ہو جائیں گی یعنی بالکل normal جیسے crack تھا ہی نہیں so in order to make this cream what you need to do the first thing is you have to accept your mistake اگر وہ crack آپ کی وجہ سے آیا ہے یا آپ کی وجہ سے نہیں بھی آیا اور آپ اس relation کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں then you have to accept your mistake اب آسکت پتے کیا ہوتا ہے ہم لوگ اپنی mistakes کو accept نہیں کرتے اور اگر ہماری mistake نہیں ہے پھر تو ہم لوگ سینہ تان کے ڈٹ جاتے ہیں کہ میری mistake نہیں ہے جاؤ جہنم میں دیکھنا یہ ہے کہ relation زیادہ important ہے یا میری ego زیادہ important ہے so the first thing is you have to accept your mistake and the second thing کریم بنانے کا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں cracks کو دور کرنے کے لیے آپ کے relationship میں the second thing is this you have to apologize آپ نے sorry بولنے اور sorry بولنے والے کا قدر لمبا ہو جاتا ہے sorry کہنے سے کبھی کوئی چھوٹا نہیں ہوتا sorry کہنے سے بڑا ہو جاتا ہے the first thing is you need to acknowledge that it was your mistake the second thing is you have to apologize for that and the third thing is you have to realize that the mistake was done on your part and these type of mistakes are not good for that very relationship اب کیا ہوا آپ نے آجیں گلتی کی آپ نے realize نہیں کیا لیکن آپ نے sorry بول دیا کل پھر آپ وہ غلطی کریں گے اگر آپ realize نہیں کرتے تو دس بار آپ وہ غلطیاں کریں گے اور یاد رکھئے گا بار بار غلطی کر کے sorry کہنے سے یا غلطیاں دہرا کے sorry کہنے سے آپ کی sorry کی importance بھی ختم ہو جائے گی اور پھر یہ crack cream بھی آپ کے کام نہیں آئے گی so all you need to do the first thing is you need to acknowledge your mistake second you have to apologize for that and the third actually you have to realize that this thing actually happened اور اس کی وجہ سے آپ کے relationship میں درات پڑی یہ تین چیزوں کا نسخہ بنائیں گے تو یہ crack cream آپ کو مل جائے گی اور اس کی مدد سے آپ کسی بھی relationship میں آئے ہوئے کسی بھی crack کو چند دنوں میں ٹھیک کر سکتے ہیں I wish you a crackless relationship کوئی بھی relationship ہو I wish you a crackless relationship and I hope the crack cream formula which I gave you you will use that اور پھر مجھے بتائیے گا جب اس کا ریزرٹ آئے wishing you all the best take care اللہ حافظ